بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں آپ کو کل پنجاب بورڈز کے حوالے سے بتا چکا ہوں لیکن دوسری بورڈز کے سٹورنٹس بھی پوچھ رہے تھے تو میں اس وقت سرچ کر کے ساری ڈیٹیل تمام بورڈز کی ڈیٹیل لے کے آپ کے پاس پہنچا ہوں کہ کن کن بورڈز نے ڈیٹس بتا دی ہیں کن کن بورڈز نے ابھی تک نہیں بتائی یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ جاننے کے بعد آپ کو کنفرم ہو جائے گا یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے بورڈز نے ڈیٹس جاری کی ہیں یا ابھی تک ڈیٹ شیٹس نہیں آئی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں پنجاب بورڈز سے شروع کرتے ہیں پنجاب بورڈز کا مطلب ہے کہ پنجاب کے تمام بورڈز اگر جب میں سندھ بورڈز کی بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ سندھ کے سارے بورڈز ٹھیک ہے اس طرح جب بلوچستان بورڈ تو بلوچستان میں تو خیر ایک ہی بورڈ ہے کوئٹا بورڈ ہے ٹھیک ہے تو میں صرف آپ کو پنجاب کا نام بتاؤں گا اب ایک پ سیم ہی ہوگی تو پنجاب کی آپ پہلے جانتے ہیں پہلے جان چکے ہیں میں پھر سے بتا دیتا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ بتاتا چلتا ہوں پنجاب میں جو میٹرک کے امتحانات ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی چار مائی دو ہزار اکیس سے شروع ہوں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کی جو امتحان ہوں گے وہ بارہ جون دو ہزار اکیس سے شروع ہوں گے پنجاب کی تمام بورڈز کی ڈیٹ یہی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کے پی کے تو جب میں کے پی کے صوبے کی بات کر رہ ہوں تو اس میں ابت عباد بورڈ بھی ہے کوہارٹ بورڈ بھی ہے سواحط بورڈ یعنی کی کی پی کے میں جتنے بھی بورڈز آتے ہیں ان سب کی ڈیٹس شامل ہو جائیں گی تو کی پی کے میں میٹرک کے امتحانات اکیس ماہی دو ہزار اکیس سے شروع ہوں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کی جو امتحانات ہوں گے وہ سترہ جون دو ہزار اکیس سے شروع ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں ایج اک ہے یعنی کی آزاد جمہو کشمیر کی بات کر لیتے ہیں آزاد جمہو کش پنجاب والی ہی ڈیٹ ہے یہی سیم ہے جیسے کہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں چار میں دوہزار اکیس کو میٹرک کے اور بارہ جون کو انٹرمیڈیئٹ کے امتحانات شروع ہوں گے تو آزاد جمع کشمیر بورڈز کے بھی یہی ڈیٹس اب تک کی انفرمیشن کے مطابق یہی ڈیٹس بتائی گئی ہے اب بات کر لیتے ہیں سندھ بورڈز کی طرف سے توجہ سے میری بات سنیے اب سندھ بورڈ میں ٹھیک ہے نا ہیدر آباد کراچی بورڈز یہ سارے بڑے بورڈز ہیں ٹھیک ہے تو سندھ بورڈ نے اس وقت تک آج سات مارچ ہے اب کی انفرمیشن کے مطابق سندھ بورڈ نے صرف پیپر پیٹرن بتا دیا تھا لیکن سندھ بورڈ کی طرف سے ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی بہت جلد ڈیٹس آ جائیں گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے جیسے ہی ڈیٹ آئے گی تو سندھ بورڈ والے جتنے بھی آپ کے بورڈز ہیں آپ کے سب کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کو معلوم پڑ جائیں گی اب بات کر لیتے ہیں بلوچستان بورڈ یا کوئٹا بورڈ تو کوئٹا بورڈ کے سٹوڈنٹس جتنے پریشان ہیں ہمیں بھی اتنی پریشانی ہے کیونکہ کوئٹا بورڈ کی طرف سے بہت لیٹ نوٹیفکیشن آتا ہے ان کی ویب سائٹ یا ٹویٹری کاؤنٹ پہ ابھی تک کوئی ایسی مطلب ڈیٹ کے حوالے سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا لیکن آئے گا تو سہی یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گا ان کی طرف سے کسی پیٹرن کی بات نہیں کی گئی ٹھیک ہے تو وہاں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بلوچستان بورڈ والے ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹس دیر سے آئیں لیکن آپ کے لیے جو آسان طریقہ ہے آپ کے علاقے میں جو بھی کالج یا ہائی سکول ہے آپ وہاں وزٹ کر کے آپ کسی بھی ٹیچر یا پرنسپل سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اگر وہاں نہیں جا سکتے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے یہاں تو جیسے یہ اپ ڈیٹ آئے گی فوراں آپ تک پہنچ جائے گی لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں آئی دوسرے بورڈز کی آگئی ہیں لیکن سیند بورڈ اور بلوچستان بورڈ کی ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں آئی سیند بورڈ والے آپ پریشان نہ ہوں آپ کی تو اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں ڈیٹ بھی جلدی آ جائے گی لیکن بلوچستان بورڈ کی ہمیں بھی فکر ہے کہ ابھی تک کوئی نوٹس نہیں آیا تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے تو آپ اپنے قریبی ادھاروں میں وزٹ کر لیں ان کے ٹیچر سے یا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر سے جا کے ملنے وہاں سے اگر آپ کو انفرمیشن امید ہے مل جائے گی اگر نہیں ملتی تو نو پرابلم جیسے انفرمیشن آئے گی تو آپ کو بتا دیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ فیڈرل بورڈ کی طرف سے ابھی فائنل ڈیٹ میٹرک یا انٹرمیڈی ایٹ کی نہیں آئی لیکن ان کی اپ ڈیٹس ہر دوسرے دن آتی رہتی ہیں تو یہ نوٹیفکیشن ملا ہے ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ کہ جو میٹرک کی ہوگی ڈیٹ شیٹ وہ اپریل میں آئے گی اور انٹرمیڈی ایٹ کی جو ہے وہ میں میں آ جائے گی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ جو پریشانی ہے وہ برچستان بورڈ کی طرف سے ہیں ابھی تک کوئی نوٹس وہاں سے آیا نہیں ہے لیکن آ جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جیسے نوٹیفکیشن آئے گا ہم انشاءاللہ تمام بورڈز کی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ تک پہلے کی طرح صحیح انفرمیشن پہنچاتے رہیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ سے پھر سے ایک گزارش ہے کہ بھائی یہ یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج آپ لوگوں کے لیے ہے آپ مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ یا کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اس چینل سے اس فیس بک پیج سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آپ کو کوئی پیسے نہیں دینی ٹھیک ہے آپ کو انفرمیشن یہاں پہ مفت ملے گی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس لیے کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ